اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لذی لا يفرح منعو والجمود و لا یگدیہی اتاو والجود از کلو موطن منتقس سواح و کلو مانئن مزمومن ما خلاح هو المنان بفوائد النعم و اوائد المزید والقسم ما فالیہ دہرن فیختلف منہو الحال ولو کانا فی مکان فیجوزو علیہ الانتقال جلت عظمتو والصلاة والسلامن النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولین الحق بالحق بالقاسم محمد والصلاة والسلامل اہل بیتہ تیبین الطاہرین المعصومین المزلومین اللذین اعظہب اللہ انہم الرجس و تحرہم تطحیرہ ایک صلوات پردے محمد اما بعد و فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد ایک صلوات پردے محمد و علیہ وآلہ وسلم رات حدیث پیغمبر جس کی تلاوت کا شرف اس مجلس کے لئے میں نے کیا ہے ارشاد فرمایا پیغمبر نے کہ دیکھو ہم سب کے سب محمد ہیں اور اس انداز سے ہیں کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے ہمارا درمیانی بھی محمد ہے ہمارا آخری بھی محمد ہے اور ہم چودہ کے چودہ جو ہیں وہ محمدیت میں سوا ہیں جو مولا علی کی ولایت کا اعلان غدیر کے میدان میں ہوا ہے وہ حقیقت میں مولا علی کی ولایت کا اعلان کم ہے محمدیت کے تسلسل کا اعلان زیادہ ہے یہ جو غدیر کا میدان ہے یہاں علی کو دکھا رہے ہیں لیکن محمد خود کو سمجھا رہے ہیں اور نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ان سے رجوع کرنا اس لیے کہ قرآن عربی زبان میں ضرور ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کی سمجھ میں قرآن آ جائے اس سامنے کی مثال میں آپ کو دوں قرآن میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جو حروف مقتعات ہیں ان کے بارے میں آج تک کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ ان کے معنی کیا ہے ان کا ترجمہ کیا ہے الف لام میم یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آئے تھے مکمل آئے تھے الف لام میم اب ترجمہ کرنے والوں نے الف کا ترجمہ علف کر دیا لام کا ترجمہ لام کر دیا میم کا ترجمہ میم کر دیا اور وہاں نے کیوں کر دیا کیونکہ سمجھ نہیں پائے کہ اس کے معنی کیا ہے یہ کس کے لیے ہے یہ اشارہ ان خاص بندوں کے لیے ہے جو آج بھی پردے غیب میں موجود ہیں تو میں کہوں گا کہ پروردگار اگر عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو نازلی کیوں کیا جب سمجھی میں نہیں آ رہا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے ایسے فضائل پڑھے ہماری سمجھی میں نہیں آئے تو جس کو شک کرنا ہوتا ہے وہ فضائل اعلی محمد پر اس انداز سے شک کرتا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے اچھے جائے کے بات یہ ہوتی ہے کہ موجزہ اگر عقل میں آ جائے تو موجزہ نہ رہے آل محمد کے فضائل قرآن کی آیتوں کی طرح ہیں بعض محکم ہیں بعض متشابہ ہیں جیسے قرآن کی بعض آیتیں محکم ہیں بعض آیتیں متشابہ ہیں بعض آیتیں حروف مقتعات ہیں بھئے علف لام میم علف لام راک کاف اے این یہ سعاد یہ قرآن کی آیتیں ہیں جس کا ترجمہ کرنے والے ترجمہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں کاف کا ترجمہ کاف ہو گیا ہے کا ترجمہ ہے ہو گیا علام کا ترجمہ علام ہو گیا یعنی سنداز کا ترجمہ ہو رہا ہے تو میں کہوں گا پروردگار جب امت کی سمجھی میں نہیں آیا تھا آنا ہے تو نازل کیا کیوں کہا بس یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ بعض ہم ایسے بھیجیں گے ولو تمہاری عقل میں نہ آئے پھر بھی ماننا ضروری ہے ایک سلوات پڑھیں محمد وعالمہ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی عقلوں سے معورہ ہوتی ہیں بگر اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ صاحب مانئے تو رسول اپنی ذات میں موجزہ ہیں بزارتے خود رسول موجزہ ہیں بھئی سمجھ میں آئیں بھئی مولا علی کے فضائل ولو سمجھ میں آئیں بھئی آپ اپنا موبائل رکھ دیئے کل بھی آپ موبائل چلا رہے تھے آج بھی ایک سلوات پڑھ دیئے محمد تو مسئلہ یہ ہے کہ بعض چیزیں جو ہے وہ موجزہ ہیں اور وہ موجزہ کے صورت میں نبی نے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا ہمارے درمیان ہمارے درمیان کس کو چھوڑا ہے قرآن کو اور اہل بیت کو اب کیوں چھوڑا ہے قرآن اور اہل بیت کو ہمارے درمیان تاکہ ہم ہدایت یافتہ رہیں نبی جا رہے ہیں اور جب تک کہ نبی سمجھائیں گے نہیں قرآن سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ قرآن موجزہ ہے موجزے کی تعریف یہ ہے کہ جو خارق نوامی سے طبیعہ ہو یعنی موجزے کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جو عقل میں نہ آئے چیز اسی کو موجزہ کہا جاتا ہے تو قرآن اگر عقل میں آ جائے تو موجزہ نہیں اور قرآن سمجھانے کے لیے کسی نہ کسی حادی کی ضرورت ہے ہم نے یہ دیکھا کہ نبی کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے جناب اووی بن قاب رسول کے صحابی ہیں اور رسول کے صحابی جب مسجد میں آئے تو ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ نبی بیٹھے ہیں بعض صحابی کرام بیٹھے ہیں اور اووی بن قاب نے آ کے نماز پڑھنا شروع کر دی اب جب وہ نماز پڑھنے لگے دیکھیں نماز جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو سب کچھ قبول ہو گیا لیکن نماز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توحید پر ایمان نہ ہو اور کوئی نماز پڑھے نبی کی عظمت کو نہ سمجھے اور نماز پڑھے آل محمد کی عظمت کو نہ سمجھے اور نماز پڑھے ایسی نماز تو موں پہ مار دی جائے گی وہ آئے نماز پڑھنے لگے اور جیسے ہی نبی نے ان کو دیکھا نبی نے ان کو پکارا نبی نے ان کو آواز دی اب وہ رضی اللہ ہیں نبی اللہ ہیں نام ہے اووی بن قاب نبی نے جب ان کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تب نبی نے ان کو پکارا ہے پہلے نہیں پکارا نہ بعد میں پکارا دورانِ نماز ان کو پکارا ان کے ذہن میں کیا آیا ان کے ذہن میں یہ آیا کہ بھئی ہم تو اللہ سے اس وقت گفتگو کر رہے ہیں اب تو ہم جو ہے بندہ اپنے رب سے ڈائریکٹ ہو گیا ہے اب ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے ذہن میں ان کے یہ تصور تھا کہ ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے اب تو عبد و معبود میں گفتگو ہو رہی ہے اور برمارے ہیں ادھر حجابِ محمد ادھر حجابِ خدا ان کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ اب ہم ڈائریکٹ ہیں نماز پڑھو رسول کی تو سانوی حیثیت ہے بھئی توجہ کیجئے گا جو نبی کی سانوی حیثیت سمجھے اس نے اپنی نماز کو ضائع کر دیا اس نے یہ سمجھا کہ اس نے نبی کی سانوی حیثیت ہے نبی بلا رہے ہیں اب انہوں نے کیا کیا کہ نماز مکمل کی جلدی جلدی نماز پڑھی اور اس کے بعد نبی کے پاس آئے وہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے مجھے بلایا تو نبی نے ایک مرتبہ کہا اب دیکھیں نبی یوں تو جمال محمدی ہے مگر کبھی کبھی وہ جو جمال ہے وہ جلال حیدری میں بدل جاتا ہے کہنے لگے کہ تم نے جب سن لیا تھا تب کیوں نہیں آئے اب ایک غلط فہمی ہے دو ہزار تیس میں ضرور دور ہو جانا چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کا ذکر نہیں کرتے ہیں ہم صحابہ کرام کی بڑے عزت کرتے ہیں ہاں ہم ان لوگوں کا ذکر نہیں کرتے ہیں نبی کی آواز سنتے ضرور تھے مگر آتے نہیں تھے بہت اتمنان سے انہوں نے نماز پڑھی اور ذہن میں یہی تصور ہے کہ بھئی یہ تو نبی ہیں اللہ ہے اس کے بعد نبی ہیں بعد وعد نہیں ہے نبی اور وہاں رہے ہیں بعد وعد نہیں ہے نبی توہید ہے عادل ہے اور فوراں نبوت ہے اور وہاں اس کے فوراں بات کیا ہے امامت ہے یہ بعد وعد کا سلسلہ نہیں ہے بعد جو ہے وہ کون ہے جب نبی نماز پڑھ رہے ہیں جب صحابی نماز پڑھ رہا ہے نبی کہہ رہے ہیں توڑ کے آؤ نماز دیکھیں نبی کی آواز کی اہمیت کیا ہے نبی اگر بلائے تو کوئی نماز نماز نہیں پڑھ سکتا ہے صحابی جب نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہاں بھی تو پڑھ ہی نہیں سکتا ہے اور ایک مرتبہ نبی پوچھ رہے ہیں کہ بھئی تم کہنے لگے اللہ کے رسول میں تو نماز پڑھ رہا تھا کہ بھئی وہ تو میں نے دیکھ لیا کہ نماز پڑھ رہے تھے یہ بتاؤ یہ جو تم نماز پڑھ رہے ہو یہ نماز تم کو سکھائی کس نہیں حمیزہ سیکھ کے اور ہماری آواز پر نہیں آ رہے ہو اب نبی جلال میں اور صحابہ اکرام سب سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نبی جلال کے عالم میں کہیں یہ تم کو نماز سکھائی کس نے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے سکھائی ہے کہا اچھا اوہی بن کاب یہ بتاؤ تم نے قرآن نہیں پڑھا تو کہنے لگے اللہ کے رسول پڑھائے کہا قرآن میں تم نے یہ آیت نہیں پڑھی یا ایوہ اللہزین آمنو استجیب لیللہ ولیلرسول ازا داکم لما یوہیکم اے صاحبان ایمان جب بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے جب بھی بلائے کسی بھی حالت میں ہو جب بھی اللہ بلائے اور جب بھی اس کا رسول تمہیں بلائے دیکھیں رسول سانوی حیثیت پر نہیں ہے جب بھی اللہ بلائے بھئی رسول کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے آپ تصور کر رہے ہیں بھئی ہاتھ کس کا ہے رسول کا لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے یہ تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے ہیں یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں تو سانوی حیثیت نہیں رکھتے ہیں رسول قرآن کہہ رہا ہے جب بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے لبائے کہو کیونکہ اسی میں زندگی ہے کہنے لگے اللہ کے رسول پڑھی تو تھی قرآن کی آیت مگر سمجھی آج ہے آپ نے غور گیا معلوم یہ ہوا کہ جب تک کہ کوئی بتانے والا نہ ہو قرآن سمجھ میں آنا نہیں ہے دیکھیں اب ایک قائدہ ہوتا ہے ہر چیز جو ہے وہ قائدے میں ہوتی ہے نا یہی تو کہا جاتا ہے نا سب کے لئے قانون ایک ہے یہی ہوگا نا میرے لئے جو قانون ہے وہی آپ کے لئے قانون ہے قانون تو برابر ہے تو جب دنیا کا قانون برابر ہے تو اللہ کا قانون بھی برابر ہونا چاہیے غور فرمانے آپ اور خدا کہہ بھی رہا ہے لن تجدہ لسنت اللہ تبدیلہ لیکن آل محمد کا جب مسئلہ آ جاتا ہے تو اللہ کا قانون بھی ہم نے بدلتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ کس طرح سے بدلتے ہوئے دیکھا ہے کہ صحابی سے کیا کہہ رہے ہیں کہ توڑو نماز یہ نماز تم کو ہم نے سکھائی ہے جب ہم بلائیں تو لبائک کہو مگر ذرا سی تصویر بدلی اور یہی مسجد تھی اور جیسے ہی نماز آ کے پشت پہ بیٹھا تو صحابی سے تو یہ کہا جا رہا تھا رضی اللہ سے کہ توڑو نماز اور جیسے ہی نماز پشت پہ آ کے بیٹھا تو اب نماز نماز توڑنے کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہ ہو رہا ہے کہ نماز کو طول دو سجدے کو طول دو اچھا سجدہ دیکھئے ماف کیجئے گا دو رکت کا ملہ اور ہوتا ہے شیخ بڑے محراب و حرم میں اب یہ کس کا شعر ہے یہ مجھے یاد نہیں ہے مگر کسی بڑے شاعر کا شعر ہے یہ یقین سے کہہ رہا ہوں شیخ بڑے محراب و حرم میں پہروں دگانہ پڑھتے رہیں شیخ بڑے محراب و حرم میں پہروں دگانہ پڑھتے رہیں سجدہ ایک اس تیختلے کا ان سے ہو تو سلام کرے اور ہمارے ہم تو سجدوں کا الگ میعار ہوتا ہے ہم آپ سجدہ کر رہے ہیں کوئی اہمیت ہے ہمارے آپ کے سجدہ کرنے کی نہ کریں گے تو اس سے خدا کی عظمت پہ کیا فرق پڑ جائے گا سجدہ تو اس کا سجدہ ہوتا ہے کہ جو کربلا کی جلتی ریت پہ سجدہ کرے تو آواز آئے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا اب تُو اپنے رب سے راضی ہو جا بھئے رضی اللہ اور ہوتے ہیں اور علیہ السلام اور ہوتے ہیں اور برمارے آپ حسین کا سجدہ ہے حسن کا سجدہ ہے علی کا سجدہ ہے کہ پروردگار میں نے تیری بندگی کی تیری عبادت کی تو معاف کیجئے گا بھئے ہم تو بنیہ مزاج لوگ ہیں ہم تو سوچتے ہیں جنت مل جائے اور نہیں تو جہنم کا ڈر ہے کہ جلا دیے جائیں گے وہ سجدہ الگ ہوتا ہے جو کہہ پروردگار نہ جنت کے لالچ میں نہ جہنم کے خوف میں بلکہ تجھ کو لائق عبادت پایا تو سجدہ کیا آپ غور رہے ہیں تو سجدوں میں فرق ہے ہر ایک کا سجدہ اس قابل نہیں ہوتا جیسے ہر ایک کی شہادت اس قابل نہیں ہوتی ہم آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وہ تو کوئی اور ہے جو کہے لا الہ الا اللہ تو خدا کو پہچانا جائے میں خدا کہہ رہا ہے نا کہ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ان کو خلق کر دیا تو یہ ہیں اللہ کی پہچان اللہ کی شناف یہ اور ہیں زمانہ اور ہیں حسین جب آ کے پشت پہ سوار ہوئے ہیں تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سجدہ کر رہے ہیں یہ سجدہ کوئی معمولی سجدہ نہیں ہے دیکھئے نماز جو ہے نماز سب سے افضل عبادت ہے نماز غلط تو نہیں ہے سب سے افضل عبادت نماز ہے اور نماز کی میراج کیا ہے سجدہ اور خود کون سجدے میں ہے اس وقت کہ جو خود صاحبِ میراج ہے تو صاحبِ میراج عبادت کی میراج پہ رہے اور نمازہ آ کے پشت پہ بیٹ گیا اور جبرائیل نازل ہوئے جبرائیل کی بھی ٹائمنگ آپ دیکھ رہے ہیں کبھی تلوار لے کے آ رہے ہیں کبھی جھولا جھولانے آ رہے ہیں فرشتوں کو خدا بھیج رہا ہے ان کے دروازے پہ کبھی قرآن ہم سے گتا رہا ہے قرآن گواہی دے رہا ہے مسکینوں و یتیموں و حسیرہ مسکین بنا کے بھیجا یتیم بنا کے بھیجا فرشتہ ہے اور بن کے کیا آیا مسکین فرشتہ ہے وہ بن کے کیا آیا یتیم فرشتہ کہاں یتیم ہوتا ہے بن کے یتیم آیا ہے فرشتہ مسکین من کے آرہا ہے فرشتہ اسیر بن کے آرہا ہے اور بھیق مانگ رہا ہے آل محمد کے دروازے پر آل محمد کے دروازے پر بھیق مانگنے کا بھی ایک فن ہے فن ہے یہ ہم کو فرشتوں نے بتایا کہ ان کے دروازے پر آؤ تو رزوان جنت بن کے نہ آؤ بلکہ خیات الحسرین بن کے آؤ ایک سلوات پڑھ دے محمد وآلہ وہ اس نے آگے یہ نہیں کہا کہ میں جنت کو دروغہ ہوں مالکان کے دروازے پہ آیا ہے نا وہ تو غیروں کے لیے جنت کا دروغہ ہے حسنین کے لیے جب آیا ہے تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں تو درزی ہوں کیونکہ جناب فاطمہ نے کہا ہے نا کہ بچوں تمہارے کپڑے وہاں گئے ہیں حسین آگے پشت پہ بیٹھے تو جبرائیل نازل ہوئے کہ خدا چاہتا ہے کہ سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا بڑی توجہ دیکھیں سارے رضی اللہ پیچھے ہیں کتنا مقدس مجمع ہیں ایسا مقدس مجمع ڈھونڈے نہ ملے گا اور سارے رضی اللہ پیچھے ہیں ایک علیہ السلام آگے اور حسین آگے پشت پہ بیٹھ گئے خدا کی قسم دیکھیں نبی کا نواسہ پشت پہ بیٹھا ہے اور سب دیکھ رہے ہیں جب ہم فضائل بیان کرتے ہیں تب تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے گوھر فرما رہے ہیں جنہوں نے دیکھا ہوگا اللہ جانے کیا کیا ٹوٹا ہوگا آپ غور فرما رہے ہیں کس کا دل ٹوٹا کس کا جگر پھوٹا مجھے اس پہ تفسرہ نہیں کرنا ہے مگر آپ دیکھیں کہ کتنا اچھا عقیدہ تھا کچھ لوگوں نے سر بھی اٹھایا دیکھا کہ کیا معجرائی تدہ لمبا سجدہ تھوڑی ہوتا ہے اب جو سر اٹھایا اور دیکھا کہ حسین بیٹھے ہیں ہم کسی کے بد احترامی نہیں کرتے ہمارے مذہب کا عقیدہ بالکل واضح ہے ہم عیسائیوں پہ لانت نہیں کرتے ہم عیسائیوں پہ لانت نہیں کرتے کبھی آپ نے سنا عیسائیوں پہ لانت نہیں ہوتی لانت کیوں نہیں ہوتی لانت اس لیے نہیں ہوتی لانت کیونکہ جب مباحلہ ہوا تھوڑا تو عیسائی ہٹ گئے تھے اور مرمارے آپ امت ہم سے کہتی ہے ابو سفیان مسلمان تھا ہم کہتے ہیں اس پہ لانت کیوں کہتی ہیں کیونکہ نبی سے آگے لڑ گیا بھئی ہمارے مذہب کا عقیدہ واضح ہو گیا جو ہٹ گیا وہ لانت سے بج گیا جو ہٹ گیا وہ لانت زدہ ہو گیا ایک سلوات پڑھیں محمد وآل محمد غور فرما رہے ہیں آپ لاک کہتے رہیے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا ہم تو یہی کہتے رہیں گے صاحب ان پہ لانت کیونکہ ہم نے نبی کو کہتے ہوئے سنا ہے بھئی ہم تو سنت پہ عمل کر رہے ہیں نا نبی نے ان کو دیکھا ان کے صاحبزادے کو دیکھا ان کے بیٹے کو دیکھا کہ ان تینوں پہ لانت تو نبی کی سنت ہے تو ہم تو دوہر آ رہے ہیں مگر ہم عیسائیوں پہ لانت نہیں کر رہے ہیں دیکھیں ہم جو مجمعہ یہ مقدسین کا مجمعہ جو ہے پیچھے انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ حسین بیٹھے ہیں پشت پر پہلے تو بہت سے لوگیں سمجھے کہ وہی کا نزول ہو رہا ہے کیونکہ قرآن کبھی بھی آنے لگتا تھا قرآن کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے قرآن کبھی بھی آتا ہے پتہ چلا نبی آرام کر رہے ہیں بھئی واقعہ ہے نا کہ مولا علی نے سورج کو پلٹایا یہی تو واقعہ آئے گا نبی سو رہے ہیں آرام کر رہے ہیں اور کہنے لگے یا علی تم نے مجھے جگہ لیا ہوتا تو کیا جواب دیا تھا کہ اگر سورج کو پلٹانے کی طاقت نہ رکھتا ہوتا تو آپ کو جگہ لیتا ہے دیکھئے علی جو ہیں وہ متولی و امور عالم ہیں وہ وغبورد والے متولی اور ہوتے ہیں یہ متولی و امور عالم ہیں امور عالم کا متولی کیسا ہوتا ہے بھئی اس نکتے پہ سب دات دیتے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے غور فرما رہے ہیں امور عالم کا متولی کیسا وہ اشارہ گیا چاند پلٹ آیا یہ جو فرشتے لڑھے تھے خلافت کے لیے اب تو خلافت ویسے خلیفہ نہیں ہوتے ہیں جیسے بعد میں ہو گئے کہ لوگ جو ہے بلکل ہی اتنا گرا دیا کہیں گے ہم آپ خلیفہ گیری کر رہے ہیں اتنا گرا دیا خلافتِ الہیہ بہت بڑا عوضہ ہے اتنا بڑا عوضہ ہے کہ فرشتے کہہ رہے تو پروردگار ہم کو بنا دے بھئی فرشتوں نے میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ نبی بن رہے ہیں وہ کہیں گے ہم کو نبی بنا دے کبھی آپ نے سنا نبوت کے لیے نہیں لڑا رہے ہیں کسی خلافت کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں اچھا فرشتے ہیں کوئی ہے کہ وہ ویسا بھی معاملہ نہیں ہے اب زیادہ زہریلی میں نہیں کہوں گا جو میں نبی کہوں وہ بھی آپ سمجھ لیجئے غور ونمارے آپ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ہم کو خلافت دے کیوں کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ فرشتے ہیں جانتے ہیں معصوم فرشتے ہیں ان کو معلوم تھا کہ یہ وہ خلافت ہے کہ رہے گی تو زمین پر بگا حکمرانی آسمانوں پر ہوگی ایک سلوات پردے محمد و آل محمد حکمرانی کیسے ہوتی ہے آسمان کہ وہ ہے تو خلیفہ زمین پر بگا جو سورج آسمان میں چمک رہا ہے اس کو اشارہ کر کے بلا لیا ستارہ انہی کے دروازے پر اتر آیا تو کہنے لگے کہ یا علی آپ نے مجھے نہیں جگایا تو یہی تو جملہ تھا کہ اگر سورج کو نہ بلانے کی استطاعت نہ ہوتی سورج کو واپس بلانے کی تو میں آپ کو جگہ دیتا تو یہ وہ خلافت ہے پشت پر بیٹھیں ہوسین نانا کے پشت پر بیٹھیں بھئی سجدے میں سر ہوتا ہے تو چہرہ تو دکھائی نہیں دیتا کسی کی بھی پشت پر بیٹھ سکتے تھے دھوکہ کھا کے لیکن وہ بوڑے اور ہوتے ہیں جو دھوکہ کھا جاتے ہیں یہ بچے وہ ہیں جو زمانے کے امام ہیں یہ دھوکہ وہ کھا نہیں کھائیں گے بڑے اتمنان سے بیٹھے تھے اور رضی اللہ نے سر اٹھائے اور دیکھا سامنے کہ علیہ السلام بیٹھا ہے فوراں سر جھکا لیا بھئی ہم ایسے لوگوں کو برا نہیں کہتی ہیں کیا نماز ہو رہی ہے آپ غور کر رہے ہیں اس زمانے میں بڑے بڑے مدرسے بھی نہیں کھلے تھے کہ فتوے آ جاتے کہ آپ کی نماز کے بارے میں سوالیاں نشان لگ گیا اس زمانے میں صحابیوں کا طریقہ یہی تھا غور فرمانے آپ اس زمانے کے صحابیوں کا طریقہ یہی تھا کہ عبادت بھی ہو رہی ہے خدا کی اس ہے ان کی زیارت بھی ہو رہی ہے بعد میں بہت سے لوگ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم تو سمجھے کہ وہی عربانی کرنا بھئی حکومت اسے کہتے ہیں معافہ حکومت وہ نہیں ہوتی کہ پانچ سال ووٹو کی بھیق مانگ کے اور پتا چلا کہ لولے لنگڑوں کی طرح حکمرانی کی جا رہی ہے حکومت اسے کہتے ہیں خدا کی قسم یہ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں بھئی دیکھئے وہ اور ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے دروازے پہ آئیے دروازے پہ آگے کہتے ہیں کہ صاحب ذرا ہمارا ساتھ دیجئے گا ورنہ ہمیں جو ہے وہ اجتماعی بیزتی سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا دیکھئے حسین نے کبھی آپ کو بلائے ہی نہیں مجلس جب ہوتی ہے کبھی آپ کو حسین نے بلائے ہی نہیں کبھی نہیں کسی نے کہا ہوگا آپ کے ہاتھ جوڑے ہوں گے صاحب میرے کیا مجلس میں ضرور آئیے گا ورنہ بڑی میری توہین ہو جائے گی میں نے آج تک کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں دیا سنا کہ مجلس میں ضرور آئیے گا ورنہ میری توہین ہو جائے گی اور فرما رہے ہم نام حسین میں وہ اثر ہے کہ ادھر حسین کا نام آتا ہے ادھر حجوم کا حجوم آ جاتا ہے اسے کہتے ہیں اختدار اسے کہتے ہیں حکومت بھئی لکڑی کے تختوں پر بیٹھ کے حکومت اور ہوتی ہے اور پشت نبوت پر بیٹھ کے حکومت اور ہوتی ہے ایک سلوات پر دے محمد و آن محمد اور پشت حکومت و بیٹھ کے حکمرانی ایسے کی جاتی ہے کہ جب تک یہ نہ ہوتا رہیں جب تک تب تک بھئی یہ سمجھ رہے ہیں اب جب تک حسین ہیں تب تک سجدے سے سر نہ اٹھے ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا تھا حسین ابن علی نے کہ نانا اجازت ہے پشت پہ سوار ہو جاؤں تھوڑا بہت تو پروٹوکال ہو سکتا تھا کیا خیال ہے آپ حضرات کا تھوڑا بہت تو یہ مجمع کو دکھانے ہی کے لیے صحیح غیروں کے سامنے یہ کہا جا سکتا تھا کہ نانا اجازت ہے پشت پہ سوار ہو جائیں اب وہ ناناوں نواسے میں کوئی تکلف ہی نہیں تھا کہ اجازت و اجازت کی ضرورت ہی نہیں جا کے پشت پہ سوار ہو گئے اچھا اگر وہاں اجازت نہیں لی تھی تو بھی جب گھر میں تھے اور ماں کی چادر میں بابا تھے وہاں بھی نہ پوچھتے کہ نانا اجازت ہے کہ چادر کے اندر چلا ہوں بہت آپ غور کر رہے ہیں وہاں تو اجازت مانگ رہے ہیں کہ جب ماں کے گھر میں ہیں بہت امی جان کا گھر نہیں ہے یہ جناب فاطمہ زہرہ کا گھر ہے اور بابا جو ہے وہ ماں کی چادر میں ہیں اور کہنے لگے نانا کی خوشبو پھیلی بھی ہے نانا کی خوشبو ہے اسی لیے شبہ حجرت جو ہے وہ ہر ایک کو بستر پہ نہیں لٹایا جا سکتا ہے خوشبو کا مسئلہ کیسے حل ہوگا نور کا مسئلہ کیسے حل ہوگا اتنا نور نبی کے چہرے سے ساتھے ہوتا ہے اتنا نور کہ ایک رسول کی زوجہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ دن میں اگر سوئی گڑتی ہے تو دن میں نہیں ملتی ہے سورج کی روشنی میں سوئی نہیں ملتی ہے رات کو جب نبی گھر میں آتے ہیں تو اتنا نور ہوتا ہے پیغمبر کے چہرے میں کہ وہ دوپہر کی کھوئی ویسوئی رات میں نبی کے نور کے صدقے میں مل جاتی ہے تو جس کے چہرے میں اتنا نور ہو وہ شبہ ہجرت ہجرت کیسے کرے گا اسی لئے تو ہر ایک کو بستر پہ نہیں لٹایا جا سکتا ہے بھئی اگر نور کا آدھا حصہ جائے تو آدھا حصہ نور کا رہے تو تب ہی تو ہجرت مکمل ہو پائے گی نور کا آدھا حصہ اجازت طلب کر رہے ہیں کہ نانا کی خوشبو بھی ہے زمنی بات ہے نانا کی خوشبو پہلی بھی ہے اجازت ہے بھئی اتنا تکلف اگر وہاں ہوتا کہ نانا اجازت ہے کہ میں آپ کی پشت پہ سوار ہو جاؤں وہاں پالم سجدہ میں ہیں تو نبی اشارہ بھی کر سکتے تھے ہلکا سا اور فرما رہے ہیں وہاں تکلف نہیں ہے مسجد جو ہے وہ امت مسلمہ کے نزدیک اوفیشل جنگہ ہے اور فرما رہے ہیں نبی کی زندگی کو تقسیم کر دیا کہنے لگے گھر میں جو کر رہے ہیں نبی ہم سے کیا مطلب ہے جیسے ہماری زندگی ہے ذاتی زندگی جیسے ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نبی اپنے مطلب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اہلِ بیعت جو ہیں وہ تو جیسے ہمارے ہیں ویسے ہی نبی کے ہیں اہلِ بیعت کے لیے اگر گھر میں کچھ ہو رہا ہے آیت و آیت نازل ہو رہی ہے وہ تو ذاتی مسئلہ ہے ہم مانیں گے اس بات کو کہ جو مسجد میں ہو مسجد جو ہے رسول کا آفیس ہے گویا اور گھر میں جب آئے تو اجازت کیوں طلب کر رہے ہیں بھئی کہیں کہیں اختیار بھی تو دکھایا جاتا ہے کہ ذرا ہمارا بھی تو اختیار دیکھو اور حسین وہاں کیا کہہ رہے ہیں پہلے حسن آئے نانا کی خوشبو پھیلی ہے اجازت ہے اجازت طلب کر کے گئے نا نواسے یہی اجازت اگر وہاں رضی اللہوں کو دکھانے کے لیے طلب کر لیتے تو کچھ کے دل خوش ہو جاتے مگر حسین وہاں اختیار دکھا رہے ہیں اور یہاں اجازت طلب کر رہے ہیں بھئی یہاں اگر بغیر اجازت کے چادر میں چلے جاتے تو کل جو بنی امیہ کے دسترخان کا حق ادا کرنے والے ملہ ہیں وہ دیکھئے آیت نازل ہونا ہے نا آیت جیسے ہی پنجتن جمع ہو گئے چادر کے نیچے پنجتن آ گئے اس کے بعد آئے تطحیر کا نزول ہوا ہے بہر برمارے آپ تو اگر بغیر اجازت کے بچے چادر میں چلے جاتے بغیر اجازت طلب کیے تو کل مولوی صاحب کہتے کہ بچے کھیلتے ہوئے آ گئے تھے اگدم سے آیت آ گئی غور فرما رہے ہیں بھئی ما شاء اللہ حق جو ہے نمک کا وہ بھی تو ادا کرنا ہے غور فرما رہے ہیں بچوں نے اجازت طلب کی تاکہ کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ بچوں کو معلوم نہیں تھا جن کو خبر نہیں ہوتی ہے وہ اور ہوتے ہیں جو زمینوں سے زیادہ آسمانوں کی خبریں رکھیں وہ آل محمد کے خاندان کے بچے ہوتے ہیں ایک سلوات پردے محمد و آل محمد وہ جب پنجتن جمع ہو گئے تھے تو ایسا نور چھنچھن کے ایسا نور ساتے ہو رہا تھا کہ وہ فرشتے کہ جو یتیم و عصیر و مسکین بھئی فرشتوں کے تو بہت پرانے تعلقات ہیں نا اس گھر سے بہت پرانے تعلقات ہیں بھئی کبھی جناب فاطمہ کی چکی چلانے کے لیے کہ جاؤ چکی چلاؤ بھئی تعلقات ہی ایسی ہیں آپ غور فرمارے ہیں بھئی اس سے گہرے تعلقات تو میں نے آج تک کہیں دیکھا ہی نہیں کہ گھر خدا کا ہے بیٹا ابو طالب کا ہے اب اس سے زیادہ گہرے کیا تعلقات ہوں گے نبی اس کا ہے گھر ابو طالب کا ہے بھئی اس سے زیادہ تعلقات نہیں بیٹا ان کا آ رہا ہے نام خدا رکھ رہا ہے اچھا کچھ حقہ صفت لوگ ہیں اس سے وہ حقہ صفت جو اپنے آپ میں حقہ ہیں جو اپنے آپ میں دیغ ہیں یعنی پھکے جا رہے ہیں جلے جا رہے ہیں ہم سب پوچھتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا تو ہمیں بھی جل کے پوچھنے کا یہ حق تو ہوتا ہے کہ بھئی جنہوں نے پڑھا تھا انہوں نے کیا کیا جناب ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا اچھا کیا کیا ما شاہ اللہ عقل ہے کہ معلوم نہیں عقل پر پتھر ہیں یا پتھر پر عقل ہے یہی نہیں فیصلہ ہو پا رہا ہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا مسجد جو ہے مسجد وہ کعبے کی شبیہ ہے مسجد کا متولی کوئی غیر مسلم ہو نہیں سکتا اور جناب ابو طالب جو ہے وہ کعبے کے متولی ہے یعنی مسجد کے متولی نہیں ہے شبیہ کعبہ ہے مسجد وہ ڈائریکٹ کعبے کے متولی ہیں اچھا اسی لیے جناب فاطمہ بنتِ اسد دیوار کے پاس گئیں گے دروازے پر جاتی ہیں تو بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ چابی لے کے چلی گئی ہوں گی آپ غور فرما رہے ہیں دروازے سے جاتی ہیں لوگ کہتے ہیں وہ میاں کے پاس تو چابییاں تھیں دے دی ہوں گی کیا کیا حکمتیں ہیں دروازے کے پاس نہیں گئیں بلکہ دیوار کے پاس پہنچیں اور دیوار نے در کیوں دیا کیونکہ حیدر ہے اور فرما رہے ہیں اور تعلقات ایسے کہ بیٹا تو ابو طالب کا ہے اور پیدا ہو رہا ہے خدا کے گھر میں اور جناب ابو طالب بھی ایسے ہیں دیکھیں ناواقف نہیں ہے ابو طالب بڑی توجہ چاہ رہا ہوں ناواقف نہیں ہے ابو طالب ابو طالب کو سب کچھ معلوم ہے اس لیے کہ جب وحی کے نزول ہوا ہے پہلی مرتبہ تو رسول خدا جناب ابو طالب کے دروازے پر آئے اور آگے کہنے لگے چچا وہ امر آ گیا مثلا میں نے اثر کازمی صاحب سے کہا کہ اثر صاحب وہ بات یاد کیجئے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بات ایسی ہے جو میرے ان کے درمیان ہو چکی ہے تو وہ امر آ گیا کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بات ایسی ہے جو محمد اور ابو طالب کے درمیان ہو چکی ہے کہنے لگے چچا وہ امر ابو طالب نہیں پوچھ رہے ہیں کون سا امر کیونکہ ابو طالب واقف ہیں بھئی جب بیٹا پیدا ہوا بیٹا پیدا ہوا تو گود میں سولوی رجب کو بیٹے کو لیا تو کیا کر رہے ہیں ابو طالب ابو طالب خود نام نہیں رکھیں گے کیوں نہیں نام رکھیں گے کیونکہ جناب ابو طالب واقف ہیں کہ اگر ولی اللہ کی طرف سے آتا ہے تو نام باپ نہیں رکھتا خدا رکھتا ہے سورہ مریم کی آیتیں گواہی دے رہی ہیں سورہ مریم کی آیتیں گواہی دے رہی ہیں سورہ مریم سورہ مریم کیا ذکر کر رہا ہے کہ ایک نبی ہے جس کے اولاد نہیں ہیں پھر قرآن ہم کو بتا رہا ہے ہمیں کسی شریف عریف کی ضرورت نہیں ہے جب قرآن ہمارے پاس بقول کسی بزرگوار کہ قرآن کافی ہے میں آپ گوھر کریں قرآن ہم کو یہ بتا رہا ہے سورہ مریم کی آیتیں کہ جناب زکریہ محراب میں کھڑے ہو کے دعا کر رہے تھے محراب میں کون زکریہ نبی اللہ اور کہنے لگے پروردگار میرے کوئی اولاد نہیں ہیں میرے کوئی اولاد نہیں ہیں بیوی جو ہے وہ بڑھی ہے میں بڑھا ہوں اڈیاں کمزور ہیں بال سفید ہو گئیں اولاد نہیں ہیں اب کہیے تو اس میں کچھ مسالہ ڈال دوں بیوی اولاد نہیں ہیں چمچے تو ہیں اور فرمانے آپ جو دائیں بائیں بیٹھنے والے ہیں وہ تو ہیں رشتدار تو ہیں کیا دعا کر رہے ہیں کہنے لگے پروردگار میں پریشان ہوں کس بات سے پریشان ہے جناب زکریہ پوری سورہ مریم میں پورا قصہ موجود ہے کہنے لگے پروردگار انہی خفت الموالیہ منورائی یہ پروردگار میں اپنے بے دین رشتداروں سے ڈرتا ہوں بھئی جناب زکریہ نے تو رشتداروں کی پول کھول دی بے دین رشتداروں سے ڈرتا ہوں ایک بات تیہ ہو گئی ضروری نہیں ہے کہ نبی کا ہر ایک رشتدار دیندار بھی ہو کہنے لگے پروردگار میرا مسئلہ تو حل کر دے مسئلہ کیا حل ہو رہا ہے کہنے لگے پروردگار اب یہ دعا مانگ رہے ہیں اچھا دعا بھی دیکھئے کیا حسن اتفاق کہ سورہ مریم کی پانچویں آیت ہے آیت کا نشان بھی بتا رہا ہے کہ دیکھو پنجتنی ہے آیت اور دعا مانگے کہنے لگے پروردگار ممبر کا وارث عطا کر مجھے ممبر کا وارث مگر دعا کا جملے پر آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں اور اتنی واضح آیت ہے کہ ترجیمے کی ضرورتی نہیں ہے کہنے لگے وحبلی من لدن کا ولیہ اے پروردگار مجھے اپنے پاس سے ولی اتا کر کیا اتا کر ممبر کا وارث مانگ رہے ہیں بیٹا مانگ رہے ہیں مگر لفظ کیا بول رہا ہے مجھے اپنے پاس سے ولی اتا کر معلوم ہوا جب ممبر کا مسئلہ چڑھتا ہے تو نبی صحابیت نہیں مانگتا بلکہ ولایت مانگتا ہے ایک سلوات پر دیں محمد و آل محمد چند باتیں میں گوش گزار کر رہا ہوں دیکھئے وہیں جیسے ہی جناب زکریہ نے یہ دعا مانگی ہے تو پہلے تو یہ فرشتے کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ زکریہ تم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ گروہ انبیاء کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو اپنا وارث بناتے ہیں بھر جو کچھ ہوتا ہے جب ترکہ ہوتا ہے چھوڑ دو اتی فکر نہ کرو ممبر کی مگر جناب زکریہ کو ممبر کی بہت فکر ہے اچھا زکریہ کو اگر ممبر کی فکر ہے تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول خدا جو ہیں وہ کہہ دیں کہ بھئی ایسا ہے جس کو مناسب سمجھنا بھئی دین رسول خدا کا نہیں ہے بلکہ دین خدا کا ہے اور انہوں نے یہ نہیں ہوگا کہ بھئی تم جس کو آپس میں تیڑا میڑا جو بھی ہو سیدھا کر لینا یہ نہیں ہوگا ممبر جو دے رہا ہے ممبر کا وارث بھی وہی دے گا فرشتہ نازل ہوا اچھا یہ نہیں کہا فرشتہ نے آگے کہ بھئی زکریہ کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا مانگ رہے ہو خدا سے ممبر کا وارث مانگ رہے ہو تم کو نہیں معلوم ہے کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتی ہیں بھئی ایک بزرگوار جناب سیدہ سے یہی کہہ رہے تھے کہ گروہِ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو اپنا وارث بناتی ہیں بھئی اس روایت سمیت راوی کو دیوار میں مار دیا جائے کیونکہ قرآن سے ٹکر آ رہی ہے یہ بات قرآن کیا بتا رہا ہے ایک مرتبہ فرشتہ آیا بس میں نے آپ کی زہمتوں کو تمام کیا ذرا سی آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں فرشتہ نازل ہوا فوراں وہی میں راب میں اور کیا کہا اِنَّا نُبَشِّرُكَابِ غُلَامِن اسمہو یہیہ ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک بچے کی فوراں جیسے ہی ولی مانگا اچھا ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ ولی کے معنی دوست کے ہوتی ہیں مگر ولی جنابِ ذکریہ کسے کہہ رہے ہیں بیٹے کو اور فرما رہے ہیں فوراں آیت نازل ہوا اِنَّا نُبَشِّرُكَابِ غُلَامِن ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک بچے کی اسمہو یہیہ اور نام بھی ہم بتائے دے رہیں اس کا نام یہیہ ہوگا نام تم نہ رکھنا نام ہم رکھیں گے تو ولی کی علامت کیا ہے کہ جب ولی اللہ دیتا ہے تو نام باپ نہیں رکھتا بلکہ خدا رکھتا ہے اب جو اس موضوع پر پلٹ آئیے جو میں عرض کر رہا تھا وہ عمر آ گیا ابو طالب واقف ہے نا بیٹا اگر ولی خدا ہے تو نام ابو طالب نہیں رکھیں گے بلکہ خدا رکھے گا ایک مرتبہ سولوی رجب کو بیٹے کو ہاتھ میں لیا وہ کہنے لگے پروردگار تو بتا کہ میں اس بچے کا نام کیا رکھوں کون کہہ رہا ہے جناب ابو طالب خود نام نہیں رکھ رہے ہیں تو بتا پروردگار کہ میں اس بچے کا نام کیا رکھوں آواز خدرت آئی اے ابو طالب تم کو بھی مبارک ہو اور تمہاری زوجہ کو بھی مبارک ہو کون کہہ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے تم کو بھی مبارک اور تمہاری زوجہ کو بھی مبارک پاک بیٹا طیب بیٹا تاہر بیٹا ولی بیٹا زکی بیٹا اچھا ایک بات میں آپ کے میں مثال دے رہا ہوں بھائی غور کیجئے گا اس مثال پر کسی صاحب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا مجھے بھی پتہ چلا بہت بہت سے بچے پیدا ہوتے ہیں اچھی بات ہے بعد نے مدد پتہ چلا کہ صاحب وہ آقا سیستانی نے ان کو خط لکھا ہے اور خط لکھ کے ان کو مبارک بات دی اس نے آیت اللہ سیستانی نے اچھا میں جل گیا میں اپنی مثال دے رہا ہوں میں جل گیا اب مجھے برداشت نہیں ہوا کہ یہ کیا ہوا مجھے تو آج تک یہ ہوا نہیں میرے ساتھ کہ مجھے مبارک بات دی ہو ان کو کیسے مبارک بات دے دی اب میں جل کے کچھ نہ کچھ تو کہوں گا اور فرما رہے آپ تو میں نے جل کے کہا کیا وہ جن کو خط لکھا ہے آقا سیستانی نے وہ مسلمان ہیں آپ نے غور کیا میں نے کیا کہا جل کے کہ وہ مسلمان ہیں تو لوگ کہیں گے کہ صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اگر وہ مسلمان نہ ہوتے تو آقا سیستانی ان کو خط لکھے مبارک بات کیوں دیتے ہیں بھئی ان کے مومن ہونے میں شک نہیں ہے تو جس کو مرجع وقت مبارک بات دے جب اس کے ایمان میں شک نہیں ہے تو جس کو خدا مبارک بات دے ایک سلوات پردے محمد و آل محمد مگر ایک خاص عداوت ہے خدا کی قسم خاص خاص عداوت دو لوگوں سے ایک سے نہیں ہے دو سے ہے خاص عداوت ایک عداوت ہے جناب ابو طالب سے اور ایک عداوت ہے جناب ختیجہ سے جناب ابو طالب سے عداوت ہے اس لیے کیونکہ اہلی کے باپ ہے اور جناب ختیجہ سے عداوت اس لیے کیونکہ جناب سیدہ کی والدہ ہیں اب دونوں کا مسئلہ سن لیجئے اور فرما رہے ہیں آپ دونوں کا مسئلہ سن لیجئے بھائی شجرے میں اگر عیب ہوتا ہے بڑی سامنے کی مثال میں آپ کے خدمت میں عرض کروں شجرے میں اگر کمی ہوتی ہے تو دیکھئے پھیکم پھاک لوگ کرتی ہیں اور فرما رہے ہیں لیکن اپنوں میں کرتی ہیں جہاں دشمن سامنے کھڑے ہوں وہاں کوئی یہ نہیں بتایا گا کہ صاحب میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں کیونکہ دشمن جو ہے وہ فوراں ٹوک دے گا کہ نہیں آپ جھوٹ بول لیں یہ تو میرے سامنے کی بات ہے اپنوں میں کچھ بھی کہہ دیا چلو کہہ رہے ہیں تو کہہ لینے دو یہی ہوتا ہے نا خدا کی قسم اگر شجرے میں کوئی بھی کمی ہوتی تو مولا علی کبھی ہزاروں دشمنوں کے بیچ میں افتخار کے عالم میں یہ نہ کہتے کہ میں وہ علی ہوں جو ابو طالب کا بیٹا ہے اب بہر ورمان ہے ابھی ہر جنگ میں ابو طالب کا نام لے رہے ہیں اور مرحب سے کیا کہنے لگے میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام مرحب رکھا ہے ددیال بھی بتا دیا ننیال بھی بتا دیا کوئی کمی کہیں سے کوئی نکال نہیں سکتا جناب سیدہ سے عداوت ہوئی امت کو مولا علی سے عداوت ہے تو کہنے لگے وہ کلمہ ہی نہیں پڑھاتا جناب ابو طالب نے اور اگر جناب سیدہ سے عداوت ہوئی تو اب تو جانے دیجئے مگر جناب سیدہ کا عالم لیکھیں کیا ہے بہت بڑا فرق ہے سیدہ کی ماں میں جناب ختیجہ میں اور دیگر امہات المومنین میں جناب ختیجہ کے پاس اتنا اتنا مال و دولت تھا کہ جس زمانے میں وہ کہاں کہتے ہیں وہ غریبی ریکھا سے بھی نیچے جیون یاپن ہو رہا تھا تھوڑی سی تو ہندی بولنا چاہیے لوگ آتے تھے وہ بڑے بڑے جو بات میں سب رضی اللہ ہو گئے وہ سب آتے تھے کھانے کے لالے پڑھیں کھانے کے لالے پڑھیں اور کھانا تو دور کی بات جناب خویلت کی بیٹی ہے جناب ختیجہ اور فرمانے ہیں آپ کھانا تو دور کی بات دسترخان تو کجا ایسے برطن بھی کسی نہ نہ دیکھے ہوتے اور الٹ پلٹ کے لوگ برطن دیکھتے تھے اور فرمانے ہیں یہ اس زمانے کی باتیں جس زمانے میں بس کیا کہوں کوئی غنی نہیں ہوا تھا برطن دیکھتے تھے الٹ الٹ کے تو جناب ختیجہ پکار کے کہتی تھیں کھانا بھی کھاؤ اور یہ برطن بھی لے جاؤ مگر میرے رسول پر ایمان لے آؤ آپ غور فرمارے ہیں یہ وہ امت ہے یہ جو احساس کمتری ہوتا ہے نا یہ وہ امت کے دل میں بیٹھا ہے اب جب جناب سیدہ اپنا حق مانگنے کے لئے آئیں تو وہ احساس کمتری جو تھا کہ گویا کبھی ہم ان کے دروازے پہ آتے تھے تو یہ آج ہم سے مانگیں اس کے بعد بھی امت نے حق دیا نہیں بھئی دربار میں جناب سیدہ کا آنا بقول کسی شاعر کے کہ اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے زہرہ برے دربار میں حق مانگ رہی ہے جناب سیدہ کا دربار میں آنا لیکن دربار میں آنا جناب سیدہ کے سر پہ چادر بھی ہے دربار میں آنا الگ مسئلہ ہے اور بی بیوں کا بازار میں آنا الگ مسئلہ ہے اسی لئے ہمارا اور آپ کا چوتھا امام چالیس برس روی آئے جب بھی کسی نے کہا کہ آقا شہادت آپ کے خاندان کی میراس ہے تو چوتھے امام کیا فرماتے تھے کہ شہادت ہمارے خاندان کی میراس ہے مگر ماں و بہنوں کا دیار بدیار پھرایا جانا یہ ہمارے خاندان کی میراس نہیں ہے علی کی بیٹی زینب بہتر گھنٹے قافلہ باب السعاد پہ کھڑا رکھا گیا بہتر گھنٹے کیوں کیونکہ بازار کو سجایا جا رہا ہے بازار کو آراستہ کیا جا رہا ہے اور قافلہ آہستہ آہستہ جب بازار سے گزارا جانے لگا تو وہیں بیچ بازار میں ایک مسجد ہے ایک مرتبہ ایک مسجد سے ایک بڑھا شخص برامد ہوا اور چوتھے امام کے سامنے آکے کھڑا ہوا اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کون ہیں چوتھے امام کے سامنے آکے کھڑا آکے کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں ذلیل کیا ایک مرتبہ سر کو اٹھایا چوتھے امام نے کہنے لگے تو تو نمازی معلوم ہوتا ہے کہاں میں ہوں کہاں میں نے پڑھا ہے کہاں میں نے پڑھا ہے کہاں میں نے پڑھا ہے مگر آپ ان سوروں کے اور ان آیتوں کے بارے میں کیوں سوال کر رہے ہیں یہ آیتیں اور یہ سوریں تو آلِ محمد کی شان میں نازل ہوئیں امام نے فرمایا اس لیے کہ نہنو آل محمد آل محمد ہم ہیں ایک مرتبہ حیران ہو گیا کہنے لگا قسم تو کھاؤ خدا کی واللہی انتم ہم قسم تو کھاؤ خدا کی کہ تم آل محمد ہو امام نے سر اٹھا کے کہا واللہی نہنو آل محمد اللہ کی قسم آل محمد ہم ہیں کہنے لگا آپ کون ہیں کہا میں علی بن الحسین زین العابدین کہا یہ جو سر ہیں نو کے نعزابے یہ کس کا ہے کہا میرے بابا حسین بن علی کا سر یہ کہ ایک سر کا تعریف ہو رہا ہے یہ میرے بھائی علی اکبر کا سر یہ چھ مہینے کے علی ازغر کا سر یہ قاسم ابن حسن کا سر یہ اون و محمد کے سر اور یہ جو گھوڑے کی گردن پر بندھا ہے یہ میرے چچا ابباس کا سر خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے یہ لٹا ہوا قافلہ ایک مرتبہ سر کو جھکا کے کہنے لگا آقا گستاخی معاف یہ بیبیاں کون ہیں جن کو رسیوں میں بان کے لائے جا رہا ہے امام نے سر کو جھکا کے کہا محمد کی نواسیاں ہیں علی اور سیدہ کی بیٹیاں ایک مرتبہ رونے لگا کہنے لگا کہ آقا میں اتنا ضعیف ہوں میں تلوار نہیں چلا سکتا اے آقا بس مجھے اتنی اجازت دیجئے کہ میں اس قافلے کے سامنے لیٹ جاؤں اور یہ قافلہ مجھے رونتا ہوا گزر جائے تاکہ قیامت کے دن میں آپ کے نانا سے کہہ سکوں اللہ کے رسول میں نے آپ کے گھر کی بیٹیوں کو بیردہ بازار شام میں نہیں دیکھا اللہ اکبر یہی موقع تھا کہ جب امام فرماتے تھے الشام الشام دربار یزید میں جناب زینب پہنچ رہی ہیں ایک مرتبہ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ دربار کے سات دروازے تھے اور ایک ایک دروازے پر پانچ پانچ سو سپاہی مسلحہ کھڑے تھے سات سو کرسی نشین دربار میں اس قافلے کا انتظار کر رہے تھے اب ذرا سی کیفیت ملاحظہ کیجئے گا ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں چوتھے امام کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں گلے میں توقع قاردار ہیں آگے آگے چوتھے امام ہیں پیچھے پیچھے بیمیاں ہیں قافلہ ساتویں دروازے سے دربار میں داخل ہونا تھا اور جیسے ہی یا علی یا علی کی صدائیں اور زنجیروں کی آوازیں بلند ہوئیں اور قریب ہونے لگیں اہل دربار جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے کرسیوں سے اٹھ اٹھ کے دیکھنے لگے جیسے ہی علی کی بیٹی نے دور سے یہ مندر دیکھا کہ اہل دربار کرسیوں سے اٹھ کے دیکھ رہے ہیں خدا کی قسم علی کی بیٹی زینب زمین پر بیٹھ گئی اور جناب زینب کا زمین پر بیٹھنا تھا کہ پورے کا پورا قافلہ رک گیا اس لیے رک گیا قافلہ کیونکہ ایک ہی رسی میں سب کو باندھا گیا تھا ایک ہی رسی میں زینب کا بازو بھی بندھا تھا اسی رسی میں جناب سکینہ کا گلہ بھی بندھا تھا جیسے ہی قافلہ رکا شمر تازیانہ لے کے اٹھا اور چوتھے امام کے قریب آیا کہنے لگا سید سجاد اپنی پھپی سے کہو بازار زندان دربار یزید میں چلنا پڑے گا ان سے کہو چلتی رہیں یہ کہہ کے اس شقین تازیانہ اٹھایا خدا کی قسم چوتھے امام کہنے لگے شمر اب تازیانے نہ مار اس جسم میں اب تازیانے کھانے کتاب نہیں ہے یہ کہہ تازیانہ لوہے کا ہوتا ہے جس میں کاٹے لگے ہوتے ہیں درہ اور ہوتا ہے تازیانہ اور ہوتا ہے چوتھے امام کو درہیں نہیں مارے جاتے تھے چوتھے امام کو لوہے کے تازیانے مارے جاتے تھے جس میں کاٹے لگے ہوتے تھے لوہے کے میخیں جڑی ہوتی تھیں ایک مرتبہ کہنے لگے شمر اب تازیانے نہ مار اس جسم میں اب تازیانے کھانے کتاب نہیں ہے ایک مرتبہ آہستہ سے اٹھے اور پھپی کے قریب آئے کہنے لگے پھوپی اممہ دربار یزید میں چلنا لازم ہے پھوپی اممہ چلتی رہیے ایک مرتبہ آنکھوں میں آسو آگئے کہنے لگی میرے لال سید سجاد تمہیں ماں میں وقت ہو ہم کو معلوم ہے کہ دربار میں چلنا پڑے گا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید شہدہ کے کہنے لگی اے میرے لال جب بیسوی رمضان کو بابا اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو مجھے قریب بلا کے کہا تھا اے میری بیٹی زینب ایک دن ایسا بھی آئے گا زینب کہ جب عباس نہ ہوں گے جب علی اکبر نہ ہوں گے حسین نہ ہوں گے قاسم نہ ہوں گے اے میری بیٹی زینب تم کو رسیوں میں بان کے یزید کے دربار میں لے جایا جائے گا اے زینب پریشان نہ ہونا اس دن تمہارا بابا تمہارے ساتھ ہوگا یہ کہہ کے ایک مرتبہ اٹھیں اور نجف کا رخ کیا کہنے لگیں اے بابا عباس مارے گئے علی اکبر مارے گئے قاسم مارے گئے حسین مارے گئے اب بابا زینب کی مدد کے لیے کوئی نہیں ہے بیسویں رمضان کو وعدہ کیا تھا بابا اے بابا جلد آؤ بابا زینب تنہا ہے اور دربار یزید ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَا ظَلَمُوا اَيَّا مُنْ قَلُبِيَا اَنْ قَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَ حضرات ایک مرتبہ سور احمد اور تین مرتبہ قلو اللہ کی تلاوت فرما کر سید اعجاد رضا مرہوم ابن سید حسن رضا مرہوم سید احسن حسین مرہوم ابن سید بنیاد حسین مرہوم کی روح کو اس حالے سوا فرما دیں س 1960 مرتبہ 되 kitaplił سا� سیکر ذریم